لقد خلقل الانسان فی احسن تقویم سبس قوبصورت انسان فرم زفر آو تو اللہ نزل احسن الحديث سبس قوبصورت کتاب قرآن ومن احسن من اللہ سبغہ سبس قوبصورت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم من احسن دین ممن اسلام مدهب للہ سبس قوبصورت دین اسلام فرم اللہ تعالی نے فرمایا اصحاب الجنت یوم اذن خیر مصطقرن و احسن مقیلہ جنت سبس خوبصورت ٹھکانہ اور پھر میرے اللہ تعالی نے کہا لیبلوکم ایوکم احسن عملہ میں دیکھوں گا تم نے سبس خوبصورت عمل کون کرتا ہے ایک آیت کا اور اضافہ جو پہلے رہ گئی تھی ابھی یاد آئی قل عبادی یقول اللہ تیہی احسن اس کو پہلے لے آو کہ میرا اللہ کہتا ہے کہ میرے محبوب سیڈن والوں سے کہے سب سے خوبصورت بول بولا کریں سب سے خوبصورت بول بولا کریں پھر وہ سوال آگیا اب وہ سب سے خوبصورت بول کون سا ہے سوال اینشان تو اب اس آیت کو آخر میں فٹ کرو گل ٹھک گیا وَمَنْ أَحْسَنُ قُولَ مِمَّنْ دَعَا فِلَاللَّهِ کوئی ہے تولیق سے خوبصورت بات بولنے والا کوئی ہے لیکن آپ اپنو سوچو جتنی چیز کوئی قیمتی ہوتی ہے اس کے بارے میں بات بھی اتنی ہی قیمتی ہوتی ہے تو جب اللہ سب سے عظیم ہستی ہے تو اس کے بارے میں گفتگو بھی سب سے عظیم ہوئے ہیں تو دنیا ان لوگوں کو چیزوں کا خریدار بنا رہی ہے آپ تھوڑے سے مسلمان ہو آپ لوگوں کو اللہ کا خریدار بانو پہلے اپنوں کو سماؤں تو اپنے بھم نہ ہو جائے اپنی متع سماؤں لو عورتیں عورتوں میں کام کریں مرد مردوں میں کام کریں مسلمان عورت پردے میں جائے اپنی عورتوں کو کمائی سے روکو عورت گھر کی چیز ہے کمائی کی چیز نہیں ہے عورت کمانے چلی گئی مرد کمانے چلے گیا تمہاری نسل ضائع ہو جائے گی سمال والوں سے آپ کو سبق لینا چاہیے کہ سمال والے جہاں گئیں کل میں سمال والوں میں بیان تھا میرا پرسن تو میں نے ان سے کہا تمہاری ہجرت بڑی نعمت بنی ہے وہاں حالات خراب ہیں میں مسلمان بھی گیا ہوں بڑے عجب مسلمان اللہ حقا کیا مرد کیا عورت ہیں تو میں نے ان سے کہا تمہاری جو ہجرت ہے نا تمہارا جو لڑائی ہے یہ بڑی نعمت بنی ہے کہ تم سمال والے جہاں گئے ہو تم نے اللہ کا نام زندہ کر دیا تمہاری عورتیں پورے پردے میں تمہارے نوجوان داڑیاں اوزانِ نماغ ٹوپیاں جدر گئے ہیں اس میں غفلت بھی آئی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے لیکن جیسے ہم پگل گئے نا نمک کی طرح پانی میں جیسے نمک پانی میں ڈالو تو وہ گیا ایسے اللہ کے وزد و سمال والے ایسے ہیں وہوں نے ایسے قلعہ ٹھوک کے اٹھاتا ہے کہ اے مسلمان تو اپنوں کو سنبھالو کہ یہ پکے اسلام پر ہوں یہ چلتے پھرتے اسلام کا نمونہ نظر آئیں تو پھر غیروں کو بنانا تو کوئی مسئلہ ہی کھولی اپنوں کو مسجد کا ملانا اپنوں کو اللہ سے جوڑنا مانچسٹر میں ایک آدمی ایک آدمی کا نصب نامہ لکھا ہوا تھا نصب نامہ شیخ عبدالقادر جیلانی ان کے اوپر لکھا ہوا تھا سارا اس آدمی سے لے کر اس آدمی سے لے کر شیخ عبدالقادر جیلانی تک سارا لکھا تھا اوپر امام حسن تھا شیخ عبدالقادر جیلانی امام حسن کی اولاد ایک ان اس کا بیٹا عیسائی ہو چکا تھا اس کی دو بیٹی ہیں تھے دونوں عیسائی ہو چکا تھا اور اس میں ذمہ دار کون تھا یہ خود تھا کہ جب اس کو ملے تو اس نے بڑی گالیاں نہیں کھا لیں کھلی ننگی بدتمیزی کی انتہا انہوں نے چپ کر کے سن لیا اور اس کے بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا بلا وجہ غصہ تم آئے کہیں یہ تمہاری داڑیاں یہ تمہاری پگڑیاں یہ کیا تم نے شکل بنائی یہ شکل ہوتی ہے انسانوں کی یہ بار ایسی شکل ہوتی ہے انسانوں کی چپ کر کے سن لی جائے تو جب اس کو غصہ ٹھنڈا ہوتا میں نے کہا مسجد تک تو چلے چلے مسجد تک تو چلے چلے تمہارا احسان ہو جائے وہ دن اس کے دل میں کیا آئی وہ چل کے اٹھ کے چل دیا تو یہ مسجد داخل ہوا تو کہیں میں آج ستائیس سال کے بعد مسجد میں داخل ہوں نہ کبھی نماز پڑھی نہ جمعہ پڑھا نہ عید پڑھی تو بچے مسلمان کیسے ہوں گے تو عورت کمائی پہ چلی جائے اور تم ڈبل شفٹیں لگاؤ وہ گلاسوں میں گیا سورہ ہفتہ کوئی چھپی ہفتہ کو بھی دکان کھلی ہے اتوار کو بھی دکان کھلی ہے میں نے کہا اللہ کا مندو کیوں ظلم کرتے ہو اپنے اوپر اور اپنی اولاد کیا صرف پیسے بنانے کے لیے دنیا میں پیدا ہوگی کمائی کو اتنا وقت دو کہ اولاد کے لیے ٹائم نہیں سکتے اپنی عورتوں کو گھر میں لٹھاؤ وہ اپنی اولاد کو سنبھالیں ان کو قرآن سکھائیں دین سکھائیں اخلاق سکھائیں اور اپنی کمائیوں میں حلال لاؤ اور پھر تولیق کا کام کرو تو انشاءاللہ یہاں بھی مزے دیکھو گے آگر بھی مزے دیکھو تو نیت کرتے ہو سارے بھائی اللہ تعالی بھائیوں کا آنا قبول فرمائے اب اس کو سیکھنا پڑتا ہے سیکھنے کے لیے پھر کہتے ہیں بھائی تولیق کا کام تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے صرف میں جبوتی میں گیا آئے 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 ایسی غربت میں نے زندگی میں کہیں نہیں گئے جیسی غربت میں نے جبوتی میں دیکھے چوبیس گھنٹے میں ایک وقت کھانا بھی مشکل ہے اور اتنے سابر شاکر کے کیا وقت لیکن وہ بھی تولیق کا کام کر رہا ہے پھر جبوتی کے بھی آگے ایک جنگل تھا وہ جنگل میں گئے جہاں کی جنگلی زبان تھی وہاں وہ جبوتی میں وہ زبان نہیں بھولی ہے وہاں بھی تولیق کا کام تھا اور کوئی ڈرڈ دو ہزار کا مجمع تھا جہاں اجتماع تھا اور بیان دوئے لوگ اللہ کے راستے میں نکلے تو آپ بھائیوں کے خدمت میں گزارش ہے آپ اس دیس میں ہو پانی میں رہنا ہو تو ہاتھ پاں مارنے پڑتے ہیں ورنہ ڈوب جائیں جس محول میں اس میں آپ کو ہاتھ پاں مارنے پڑے ہوں گے کہ مسجدوں کی طرف دورو اپنے اگر بی بچوں کے ساتھ ہو تو گھر کی معاشرت کو محبت والا بناو پیار والا بناو درگزر والا بناو بیوی خامن کی عزت کرے خامن بیوی سے محبت کرے اور اپنی اولاد پر دونوں پر اکھوئی طرح ان کو پروں میں لے لو پیار محبت سے ان کو دین سکھاؤ اپنی کمائیوں میں سے غلط چیزیں نکالو صحیح چیزیں ڈالو اور جمعرات کو اپنے مرکز میں جاؤ ہر مہینے تین دن لگاؤ تو اللہ کے فضل سے آپ ہی چار مہینے کے لیے جاؤ گے آپ ہی سال کے لیے جاؤ گے بتا نہیں کہاں کہاں پھر ہو گے ایک دفعہ چلنے والے بن جاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کے ذریعے سے آپ کو بھی اور آپ کے ذریعے سے اوروں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت کی شکل نصیح فرمائے گا اب پشلی پر اللہ سے معافی مانگ لو نماز چھوڑی روزہ چھوڑا کوئی غلط کام کیا تو اللہ سلسلہ کرنا سب سے آسان کام ہے ایک لفظ گانا تھا یا اللہ مجھے معاف کر دے اور اللہ سارے معاف کر دے صرف ایک واحد دربار ہے جو تاثر سے پا میں میرا بچہ بھی آ کر معافی مانگیں گا نا تو مجھے معاف کرنے میں تھوڑی تکلیف ہوگی کہ میرے روح پر اثر ہے بچے کی بدتمیزی کا اور اللہ واحد ذات ہے جو اثر سے پاک ہے اثر سے پاک ہے ساری جندگی گناہ کر 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 میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکا ساری جندگی نیکی کر کر میں اللہ کا کوئی نفع نہیں کر سکا لہٰذا ایک بول پر یا اللہ معافی دے لے اللہ سارے معاف کر دے اور میرے اللہ خود مثال سے سمجھاتا ہے کہ میرے بندہ اتنے گناہ کر کے زمین سے لے کر آسمان تک پہنچا پھر ایک دفعہ کہ دے یا اللہ معافی تمہیں سارے معاف کر دوں تو اتنے تو ہم کری نہیں سکتے قارون کا نام آپ نے سنے قارون قارون نے موسیٰ علیہ السلام پہ برائی کی تحمت لگائی اور اللہ نے دو ربوں میں قارون کی برائی گیان کی ہے سورہ قصص انہ قارون کانا من قوم موسیٰ فبغا علیہ جب وہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اجازت دے دی کہ زمین تیرے تابع ہے جو کہے گا کرے گی تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا قارون کو پکڑ لے تو وہ اتنا اندر چلا گیا تو وہ کہنے لگا موسیٰ مجھے معافی دے دے میں آئندہ نہیں کروں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پکڑ لے تو وہ اتنا اندر چلا گیا کہا موسیٰ مجھے معافی دے دے میں آئندہ نہیں کروں اور پکڑ لیں تو اتنا اندر چلا گیا کہا موسیٰ مجھے معافی دے دے پکڑ لیں پھر وہ یہاں تک چلا گیا گردن تک کہا موسیٰ معاف کر پکڑ لیں ٹھک سارا اندر چلا گیا جب وہ دھس گیا تو میرے اللہ نے کہا موسیٰ